بسم اللہ الرحمن الرحیم لونگ برڈ کمپلیکس امران سیریز مصنف مظہر کلیم ایم اے کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں کرنل ڈیویڈ کرنل ریچرڈ اور کرنل شیفرد داخل ہوئے یہ صدر اور صاحب کا آفیس تھا صدر صاحب بڑی سی میز کے پیچھے انچی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے تینوں نے اندر داخل ہو کر صدر صاحب کو فوجی سلیوٹ کیا بیٹھو صدر صاحب نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو وہ تینوں میز کی دوسری طرف رکھے ہوئے صوفوں پر مودبانہ انداز میں بیٹھ گئے میں تمہیں اس سے کال کی ہے کہ امران نے مجھ سے فون پر ابھی ایک گھنٹہ پہلے بات کی ہے صدر نے کہا تو تینوں کرنل بے اختیار چونک پڑے سر امران نے آپ سے فون پر بات کی ہے کالنل ڈیویڈ کی رہجی میں انتہائی حیرت تھی ہاں اس نے ڈاکائی کے سربرا میجر گلاغر بن کر مجھ سے بات کی ہے صدر نے کہا تو وہ تینوں کے چہروں پر مزید حیرت سے بگڑ گئے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور ہونٹ پھیچے خاموش بیٹھے رہے میں اس شخص کی معلومات اور اس کی ذہانت کا واقعی قائل ہو گیا ہوں میں آخر تک سمجھ نہ سکا کہ بات کون کر رہا ہے لیکن میں اس وقت چونکا جب اس نے لانگ برڈ کمپلیکس کے محل وقوع کی بات کی اور بتایا کہ یہ کمپلیکس اسٹرائیل میں تلبیب سے شمال مشرق کی طرف ویران پہاڑیوں کے نیچے ہے اس وقت میرے ذہن میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ ایک میجر کلاغر نہیں ہو سکتا کیونکہ میجر کلاغر اس کا محل وقوع سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایسا آدمی ہے جو صرف اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی ہے چنانچہ میں نے اسے کنفرم کر دیا کہ واقعی محل وقوع درست ہے کول ختم ہونے کے بعد میں نے میجر کلاغر کو فون کیا تو میرا خدشہ درست ثابت ہو گیا میجر کلاغر کو سرے سے اس کسی بات کا علمی نہ تھا صدر نے کہا لیکن جناب میجر کلاغر کے بارے میں تو ہم بھی نہیں جانتے پھر اس عمران کو اس کا کیسے علم ہو گیا اور اس نے اس کی آواز اور لہجے کی کس طرح نکل کر لی کرنل ڈیوٹ نے کہا یہی تو اس کی ذہانت ہے بہرحال اس نے کسی نہ کسی طرح یہ سب کچھ کر لیا لیکن اس سے ایک فائدہ ہو گیا ہے کہ عمران اب سو فیصد کنفرم ہو گیا ہوگا کہ کمپلیکس کا محل وقوع ان پہاڑیوں میں ہے اس لئے وہ علامہ حالہ اپنے مشن کے تمام اقدامات اسی محل وقوع کو سامنے رکھ کر کرے گا اور اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ وہ بری طرح علچ کر رہ جائے اس سلسلے میں تمہاری کیا تجاویز ہیں صدر نے کہا ان پہاڑیوں کو فوج کے حوالے کر دیا جائے کرنل شیفرڈ نے کہا جناب ان پہاڑیوں کے نیچے اگر ہمارا کوئی پروجیکٹ ہے تو پھر کام زیادہ اچھا ہو سکتا ہے کرنل ریٹرڈ نے کہا ہاں ایک چھوٹی سی معمولی لیبارٹری موجود ہے صدر نے کہا تو اس لیبارٹری کو لانگ برڈ کمپلیکس کرا دے دیا جائے اور اس کی بلکل اسی طرح حفاظت کی جائے جس طرح لانگ برڈ کمپلیکس کی کی جاتی ہے اس طرح عمران اسے تباہ کرنے کے لئے کام کرے گا اور ہم آسانی سے اس کا خاتمہ کر دیں گے کرنل ریچرڈ نے کہا کرنل ریویڈ آپ صدر نے کرنل ریویڈ سے مخاطب ہو کر کہا کرنل شیفرڈ اور کرنل ریچرڈ دونوں کی تجاویز اچھی ہیں جناب لیکن ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے یہ ضعوی نہیں ہے کہ عمران آخری لمحے تک خلط فہمی کا شکار رہے اس کے معلومات کے ایسے ذرائع ہیں جو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتے اس لیے میری تجویز ہے کہ اصل کمپلیکس کی طرف سے قطن غفلت نہ بڑھتی جائے کرنل ریویڈ نے کہا ظاہر ہے اس کی حفاظت تو بہرحال ہو رہی ہے اور اس کے لیے علیہ در تنظیم ہے آپ لوگوں نے کمپلیکس کی حفاظت نہیں کرنی بلکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا ہے ویسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیپورٹری میں آزی طور پر ایسی مشینری پہنچا دیں اور چند ایسے سائنس دھان بھی پہنچا دیں جن کا تعلق لانگ برڈ کمپلیکس سے ہو اس طرح ہمیں اسے عملی طور پر لانگ برڈ کمپلیکس کی شکل دے سکیں گے کرنل شیفرڈ فوج لے کر اوپر سے اس کی حفاظت کریں اور بلک ماسک اندر سے اس کی حفاظت کریں جبکہ کرنل ڈیویڈ عمران اور اس کے ساتھیوں کو باہر سے روکیں صدر نے کہا ٹھیک ہے سر آپ کی تجویز شاندار ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ کی اس شاندار پلیننگ کی وجہ سے عمران اس بار یقینی طور پر موت کا شکار ہو جائے گا کرنل ریچرڈ اور کرنل شیفرڈ نے کہا کرنل ڈیویڈ اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کی تمام تر ذمہ داری میں جی پی فائف پر ڈال رہا ہوں اس بار جی پی فائف کو ہر صورت میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا ہے ہر صورت میں صدر نے کرنل ڈیویڈ سے کہا یس سر ایسا ہی ہوگا سر کرنل ڈیویڈ نے انتہائی باعتماد لہجے میں کہا اوکے پھر اس تجویز پر ہی عمل ہوگا اب آپ جا سکتے ہیں صدر نے کہا تو وہ تینوں اٹھے انہوں نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا اور پھر مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئے ان کے باہر جانے کے بعد جب دروازہ بند ہو گیا تو صدر نے میس پر پڑے ہوئے انٹر کوم ریسیور اٹھایا اور دو نمبر پریس کر دیئے یس سر دوسری طرف سے ان کے پی اے کی موضبانہ آواز تنائی دی گیس شاوس پر میس ڈومیری موجود ہیں انہیں ملاقات کے لیے بھیجواؤ صدر نے سرد لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا تقیبا دس من بعد دروازے پر دستک کی آواز تنائی دی یس کم ان صدر نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی جس کے جسم پر انتہائی شوخ رنگ کا سکرٹ تھی اندر داخل ہوئی لڑکی کے چہرے پر انتہائی دلاویز مسکراہت ٹرینگ رہی تھی اس کے کانوں میں سوخ رنگ کے ٹاپس تھے اپنے شوخ لباس کی وجہ سے وہ خاصی کم عمر اور چنچل سی لڑکی دکھائی دے رہی تھی ڈو میری جناب صدر کی خدمت میں مردبانہ سلام عرض کرتی ہے لڑکی نے اندر داخل ہو کر مترنم آواز میں کہا بیٹھو صدر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طرف موجود صوفے کی طرف اشارہ کر دیا ڈو میری نے اس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اس کے ہاتھ میں سوخ رنگ کا پرس تھا جو اس نے اپنی جھولی میں ڈال رکھا تھا صدر نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک سوخ رنگ کی فائل نکال کر میز پر رکھی اور پھر سے کھول کر اس کے پہلے صفے پر موجود فوٹو کو وار سے دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لیا اور پھر فائل بن کر دی تمہیں دیکھتے ہوں تم سے ملنے کے بعد جو کچھ اس فائل میں لکھا ہوا ہے اس پر یقین نہیں آتا کیا واقعی فائل میں تمہارے جو کانام درج ہیں وہ حرف بحرف درست ہیں صدر نے مسکراتے ہوئے کہا جناب صدر آپ کی تصور میں سیکرٹ ایجنٹ کی تصویر کسی خرانٹ جھولیوں بھرے چہرے دھہکتی ہوئی آنکھوں لمبے چوڑے جسم اور اس پر سیاہ اوورکوٹ اور سیاہ ہیٹ بغل میں جدید ہتیار کی موجود کی پر مبنی ہے جبکہ یہ جدید دور ہے اس دور میں یہ سب چیزیں مفقود ہو چکی ہیں میری فائل میں جو کچھ درج ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو میں کر چکی ہوں ڈومیری نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم پاکیشیا کے علی عمران سے واقف ہو صدر نے کہا جی ہاں علی عمران پرنس آف دھم اس کے مطالق پوچھ رہے ہیں نا آپ ڈومیری نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اسی کے مطالق تمہارا کیا خیال ہے کیسا سیکرٹ ایجنٹ ہے وہ صدر نے کہا لومڑی اور انسان کی مشتقہ خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں ڈومیری نے جواب دیا تو صدر صاحب بے اختیار کی کلا کر ہس پڑے گوڈ یہ اس کی شخصیت پر سب سے درست تب سے رہا ہے تمہارا کبھی سے ٹکراؤ ہوا ہے صدر نے پوچھا نہیں جناب آج تک کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میری خدمات مستقل طور پر لورڈ پیٹر کے پاس ہیں اور لورڈ پیٹر کے ایک کسی معاملے کا پاکیشیا سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا لیکن عمران اور کرنل فریدی دو ایجنٹ ایسے ہیں جن کے تمام کارناموں کی فائلیں میرے پاس موجود ہیں ڈومیری نے جواب دیا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ علی عمران کی پرستار لگتی ہیں صدر نے تنزیہ لہجے میں کہا میں اس کی صلاحیتوں کے بارے میں جو کچھ جانتی ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈومیری نے برا منانے کی بجائے مسکراتے ہوئے جواب دیا اگر تمہیں اس کے خلاف کوئی مشن دیا جائے تو تمہارا ردعمل کیا ہوگا صدر نے کہا ردعمل کیا ہونا ہے جناب میں اپنا مشن مکمل کروں گی ڈومیری نے سادہ سے لہجے میں کہا کیا تمہیں ان مشکلات کا پوری طرح اندازہ ہے جو اس کے مقابل مشن کے دوران تمہیں پیش آئیں گی صدر نے کہا سیکرٹ ایجنٹ کی زندگی مشکلات سے کھیلتے ہوئے گزرتی ہے طریقہ کار اپنا اپنا ہوتا ہے جس طرح عمران کا کام کرنے کا اپنا مخصوص طریقہ ہے اسی طرح میرا بھی کام کرنے کا اپنا مخصوص طریقہ ہے اور آج تک مجھے کسی بھی مشن میں ناکامی نہیں ہوئی ڈومیری نے جواب دیا تمہاری فائل سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کیا تمہیں اسرائیل سیکرٹ سرویس کی سبرہ بننا پسند کروگی صدر نے کہا تو ڈومیری بے اختیار چونک کر سیدھی ہو گئی اس چہرے پر یک لخ مصررت کے اعتاثرات ابر آئے یہ تمہیں یہ زندگی کا سب سے بڑا خواب اثر صدر ڈومیری نے مصررت بھرے لہجے میں کہا تو پھر تمہیں عمران کے خلاف مشن میں کامیاب ہونا پڑے گا صدر نے کہا اگر آپ ایسا کوئی مشن مجھے سونپیں گے تو میں ویسے بھی اس مشن میں کامیاب ہونے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ میرا فرض ہوگا ڈومیری نے کہا تو صدر صاحب مسکرہ دیا اوکے پھر سرکاری طور پر مشن قبول کرو صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مختصر طور پر اسرائیل کے مشن اور علی عمران کے اس مشن کے خلاف کام کرنے کی تفصیل بتا دی آپ کا مطلب ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسرائیل آئے گا اور لانگ برڈ کمپلیکس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا اور میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ایسا کرنے سے روکنا ہے ڈومیری نے کہا ہاں صدر نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لانگ برڈ کمپلیکس ہے کہا ڈومیری نے کہا اس بارے میں کسی کو علم نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو بتایا جا سکتا ہے اٹھ اس ٹاپ سیکرٹ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ پہلے تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے اسرائیل میں داخل ہونے سے روکنا ہے اور اگر وہ داخل ہو جائیں تو انہیں ان کے ٹارگٹ تر پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دینا ہے یہی مشن اسرائیلی تنظیم جی پی فائیب سر انجام دیکھی جس کا انچارج کرنل ڈیویڈ ہے صدر نے کہا کیا مجھے کرنل ڈیویڈ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا ڈومیری نے کہا نہیں تم اپنے طور پر کام کروگی اور کرنل ڈیویڈ اپنے طور پر کام کرتا رہے گا جی پی فائیب تک تمہارے بارے میں اطلاعات پہنچا دی جائیں گے تاکہ تمہارا کسی بھی لمحے آپس میں ٹکراؤ نہ ہو جائے تمہیں سپیشل ریڈ اٹھورٹی کارڈ جاری کر دیا جائے گا تاکہ پورے اسرائیل کی انتظامیہ پولیس حتیٰ کہ پولیس فوج بھی تمہارے احکامات کی پابندی کرے اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ سب تمہارا اپنا کام ہے مجھے بہرحال عمران و اس کے ساتھیوں کی لاشیں چاہیے صدر نے کہا یا سر مشن کامیاب رہے گا یہ میرا وعدہ ہے سر لیکن ایک شرط ہے سر ڈومیری نے کہا شرط کونسی شرط صدر نے چونک کر پوچھا ان کے چہرے پر ہلکی سی ناغواری کے تاثرات اُبھر آئے تھے صرف اتنی شرط جناب کہ میں کام کرنے کے سلسلے میں پوری طرح آزاد ہوں گی آپ اس بارے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے ڈومیری نے کہا کیسی مداخلت میں سمجھا نہیں بہتر ہے کہ تم کھل کر بات کرو کیونکہ یہ سائل کی بقعہ و مستقبل کا مسئلہ ہے صدر نے کہا جناب صدر میرا کام کرنے کا طریقہ عام سیکرٹ ایجنٹوں سے مختلف ہوتا ہے میں بعض وقت دوست بن کر مشن مکمل کرتی ہوں اور بعض وقت دشمن بن کر ہو سکتا ہے کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں سے کسی بھی روپ میں ٹکراج ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کی ساتھی بن کر اسرائیل میں داخل ہوں اور اسرائیل کے خلاف کام شروع کر دوں لیکن بہرحال مجھے اپنا مشن مکمل کرنا ہے یہ میں نے صرف مثال دی ہے تو ہی نہیں کہ میں ایسا ہی کروں گی ایسے حالات میں اگر آپ تک رپورٹیں پہنچیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ دومیری گداری کر رہی ہے دومیری نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں مشن دینے کے بعد بھول جاؤں کہ تمہیں مشن دیا گیا ہے صدر نے کہا جی ہاں اور یہی بہتر ہے کہ آپ جی پی فائیو یا کسی بھی دوسری ایجنسی تک یہ بات نہ پہنچائیں کہ میں اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہوں میں سب کام خود ہی کر لوں گی آپ کامیشن کی کامیابی چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی یہ میرا وعدہ ہے دومیری نے کہا اوکے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے صدر نے کہا ٹھینکیو سر دومیری نے مسترد بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے پھر تو تمہیں ریڈ آرہورٹی کارڈ جاری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صدر نے کہا جی ہاں ایسی چیزیں الٹا میرے کامے رکاوٹ بن سکتی ہیں اس لئے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں آپ کی خصوصی فریکوینسی پر بات کر کے آپ سے جاری کرا لوں گی دومیری نے کہا اوکے ٹھیک ہے صدر نے کہا تو دومیری اٹھ کر کھڑی ہو گئی مجھ پر اس حد تک اعتماد کرنے کا بہت شکریہ صدر صاحب آپ یقیناً اس اعتماد پر مستقبل میں فخر کریں گے دومیری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی اس کے باہر جاتے ہی صدر نے ایک طویل سانس لیا اور پھر میز پر پڑی ہوئی اس کی سرخ رنگ کی فائل اٹھا کر انہوں نے دوبارہ میز کی دراز میں ڈالی اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے کرنل ڈیویڈ اپنے شاندار انداز میں سجے ہوئے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک فائل کے مطالے میں مصروف تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھ اٹھی کرنل ڈیویڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کرنل ڈیویڈ نے سخت لہجے میں کہا کیپٹن کارٹر بول رہا ہوں سر دوسری طرف سے ایک موضبانہ آواز سنائی دی بولو کرنل ڈیویڈ نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا گروپ 3 کی طرف سے اطلاع ملی ہے جناب کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو قبرست میں مارک کر لیا گیا ہے کیپٹن کارٹر نے کہا تو کرنل ڈیویڈ میں اختیار چونکر سیدھا ہو گیا اس کی چہرے پر جوش کی تاثرات ابر آئے تھے کیسے کیسے پوری تفصیل بتاؤ کرنل ڈیویڈ کی لہجے میں بے پناہ جوش عمرڈ آیا تھا گروپ 3 کبرست میں ڈیوٹی دے رہا ہے سر کیپٹن کارٹر نے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے نانسنس ڈیوٹی بھی میں نہیں لگائی ہے اور بتا بھی مجھے ہی رہے ہو اصل بات کرو کہاں ہیں عمران اور اس کے ساتھی وہ کس طرح مارک ہوئے اور کس نے انہیں مارک کیا کس میک اپے ہیں اور کس پوزیشن میں ہیں کرنل ڈیویڈ نے حلق کی بل چیکھتے ہوئے کہا گروپ 3 نے بتایا کہ اکریمیا کی ریاست نوارڈا سے ایک پرواز کبرست کے دار الحکومت نیکوشیا پہنچی ہے تو اس میں سے ایک عورت اور چار اکریمی مرد شامل تھے انہیں چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ سیاہ ہیں اور کبرست کی سیح کرنے کے لئے آئے ہیں یہ لوگ ائرپورٹ سے ایک بڑے ہوتل میں منتقل ہو گئے لیکن ان کی نگرانی جاری رکھی گئی اس ہوتل کے مقصود ویٹر کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ 11 گروپ کے ایک آدمی نے لے لی جب ویٹر ان کے کمرے میں کھانا لے کر گیا تو اس نے وہ گفتگو سن لی جو یہ لوگ آپس میں کر رہے تھے یہ گفتگو اکریمی زبان میں ہو رہی تھی لیکن اس گفتگو کے دمیان نے ایک لفظ ایسا استعمال ہوا جو ایشیای زبان کا تھا چونکہ یہ آدمی پاکیشیا میں لے چکا ہے اس نے وہ اس لفظ کو سمجھتا ہے یہ لفظ تھا چائے یعنی ٹی اس کے اطلاع دینے پر ان کی خصوصی چیکنگ کے آرڈر دیئے گئے چنانچہ ریس 36 کے کمرے کے استعمال کیے گئے تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک آرڈر کے علاوہ باقی سب مرد ایشیای ہیں انہوں نے اکریمی میک اپ کیا ہوا تھا ان کیمروں نے جو تصاویر اتاری ان کو جب مزید چیک کیا گیا تو امران کا اصل چہرہ سامنے آ گیا اس طرح یہ بات حتمی طور پر تیہ ہو گئی کہ امران اور اس کے ساتھی ہیں کیپٹن کارٹر نے کہا تو کرنل ریویڈ بے اختیار اچھل پڑا اوہ اوہ ویری گوڈ ریالی گوڈ نیوز پھر کیا کیا گروپ 3 نے کرنل ریویڈ نے کہا وہ ابھی تک تو نگرانی کر رہے ہیں انہوں نے ریپورٹ بھیج کر ہدایہ طلب کی ہیں کیپٹن کارٹر نے جواب دیا یہ امران اور اس کے ساتھی یقیناً قبرس سے اسرائیل میں داخل ہوں گے گروپ 3 سے کہہ دو کہ وہ کسی قسم کی مداخلت کی بغیر صفیحے چیک کرتا رہے کہ یہ لوگ کس طرح اسرائیل میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس کی اطلاع وہ فوراں دے گا تاکہ ہم اسرائیل کی سرزمین پر ان لوگوں کا استقبال موت کی صورت میں کر سکیں کرنل ڈیویڈ نے تیز دہجے میں کہا یس سر ویسے اگر آپ حکم دیں تو قبرس میں ہی انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے گروپ 3 ان معاملات میں بہت تیز ہے کیپٹن کارٹر نے کہا احمق تو نہیں ہوگے تم حملے کی بات کر رہے ہو اگر انہیں معمولی سے بھی بھنک پڑ گئی تو وہ اس طرح غائب ہو جائیں گے جیسے گھدے کے سر سے سینگ میں تو حیران ہوں کہ گروپ 3 نے انہیں چیک بھی کر لیا اور ابھی تک انہیں اس بارے میں معلوم بھی نہیں ہو سکا تم انہیں فوری کہہ دو کہ وہ مزید محتاط ہو جائیں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں صرف اطلاع دیں کہ وہ کس کے ذریعے سے اور کب اسرائیل روانہ ہوتے ہیں کرنل ڈیویڈ نے تیز دہجے میں کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور جیسے اطلاع ملے چاہے وہ آدھی رات کا وقت کیوں نہ ہو تم نے ایک لمحہ ضائع کی بغیر مجھے ریپورٹ دینی ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا یس سر کیپٹن کارٹا نے کہا تو کرنل ڈیویڈ نے ریسیور رکھ دیا ہم تو اس بار وہ کبرس کے راستے داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن اس بار وہ موت کے موہ میں داخل ہوں گے یقینی موت کے موہ میں کرنل ڈیویڈ نے بربراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے فائل پر جم گئی لیکن پھر اس نے فائل کو ایک چھٹکے سے بند کیا اور اسے اٹھا کر میز کی دراز میں اس طرح پھیکا جیسے وہ کوئی انتہائی فضول چیز ہو اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی آخری دراز کھولی اور اس میں اسے شراب کی بھلی ہوئی ایک بوتل نکالی اس کا ڈکن ہٹایا اور شراب کی بوتل موہ سے لگا لی بوتل میں موجود پوری شراب جب اس کے حلق میں نیچے اتر گئی تو اس نے بوتل موہ سے ہٹائی اور اسے ایک طرف پڑی ہوئی ٹوکی کی طرف اچھال دیا اسی لئے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیویڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل ڈیویڈ نے تیز لہجے میں کہا کیپٹن مارک بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز تنائی دی لہجہ انتہائی پوجوش تھا ییس کیا بات ہے بولو کرنل ڈیویڈ نے تیز لہجے میں کہا سر گروپ ون نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے دوسری طرف سے کیپٹن مارک نے کہا تو کرنل ڈیویڈ بے اکتیار اچھال پڑا گروپ ون نے لیکن وہ تو مصر میں ڈیوٹی دے رہا ہے کرنل ڈیویڈ نے انتہائی حیرت بھے لہجے میں کہا ییس سر اور عمران اور اس کے ساتھی مصر کے سرحدی شہر الکیس کے ایک ہوتل میں موجود ہیں کیپٹن مارک نے کہا تو کرنل ڈیویڈ بے اکتیار اچھال پڑا یہ کب کی ہیپورٹ ہے کرنل ڈیویڈ نے ہلکیبل چیکھتے ہوئے کہا ابھی چنلہ میں پہلے کی ہیپورٹ ملی ہے کیپٹن مارک نے حیرت بھے لہجے میں کہا جس طرح معلوم ہوا پوری تفصیل بتاؤ کرنل ڈیویڈ نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا گروپ ون مصر کی طرف سے اسرائیل آنے والے تمام امکنے راستوں پر بیوٹی دے رہا ہے الکیس کے ہوائی اڈے پر ایکریمیا سے ایک فلائٹ پہنچی تو اس میں ایک عورت اور چار مردوں کا گروپ موجود تھا وہ الکیس کے ایک بڑے ہوٹل میں ٹھہرے کاغذات کے لحاظ سے وہ سیہا تھے لیکن گروپ ون کو ان کے قدو کامت پر شک گزا چنانچہ انہوں نے ریس 36 کیمرے استعمال کیے تو پتہ چلا کہ اس عورت کے علاوہ باقی چاروں مرد ایشیا ہی ہیں وہ چاروں میک اپ میں ہیں وہ اس وقت بھی اسی رولہ ہوٹل میں موجود ہیں کیپٹن مارک نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ابھی گروپ 3 نے بھی ریپورٹ دی ہے کہ قبرس کے احتار الحکومت نکوشیا میں بھی ایک عورت اور چار مرد موجود ہیں انہیں بھی ریس 36 کیمرے سے چیک کیا گیا وہ بھی عمرانو اس کے ساتھی ہیں اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ الکیس شہر میں موجود ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کیا یہ معافقل فطرت لوگ ہیں کہ بیک وقت دونوں جگہوں پر موجود ہیں کرنل ڈیویڈ نے حلق کے بل چیکتے ہوئے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں سر ریپورٹ تو یہی ہے کہ وہ عمرانو اس کے ساتھی ہیں ان کے میک اپ چیک ہو چکے ہیں کیپٹن مارک نے جواب دیا تم گروپ 1 سے کہہ دو کہ وہ ان کی نگرانی کریں لیکن انتہائی محتاط انداز میں اور جب وہ وہاں سے اسرائیل کے لیے روانہ ہوں گے تو کسی بھی ذریعے سے تو وہ فوراں اطلاع دیں سمجھ گئے ہو فوراں اطلاع دیں تاکہ یہاں ان کی یقینی موت کا بندبس کیا جا سکے کرنل ڈیویڈ نے کہا یس سر دوسری طرف سے کیپٹن مارک نے جواب دیا تو کرنل ڈیویڈ نے چھلائے ہوئے انداز میں ریسیور کریڈل پر پٹک دیا نونسنس ان سب کو خواب میں بھی عمرانو اس کے ساتھی نظر آنے لگ گئے ہیں ہوں کہا کردگی کا روپ ڈالا جا رہا ہے نونسنس کرنل ڈیویڈ نے انتہائی چھنجلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تقریباً دس منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو کرنل ڈیویڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کرنل ڈیویڈ نے غسیلے لہجے میں کہا کیپٹن جیمز بول رہا ہوں سر دوسری طرف سے کیپٹن جیمز کی آواز سنائی تھی تو کرنل ڈیویڈ چونک پڑا کہیں تم نے بھی یہ اطلاع تو نہیں دینی کہ گروپ ٹو نے شام کی سرحدی شہر وینا میں عمرانو اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے وہ وہاں کے ہوتل میں سیاہوں کے روپ میں موجود ہیں اور اس ٹرٹی سکس کیمرو سے انہیں چیک کر لیا گیا ہے کرنل ڈیویڈ نے اتہائی تنزیہ لہجے میں کہا یس سر یہی ریپورٹ دینی تھی سر لیکن آپ کو تو پہلے ہی علم ہے سر آپ کی معلومات حیرت انگیز ہیں سر دوسری طرف سے کیپٹن جیمز نے کہا تو کرنل ڈیویڈ کا دل چاہا کہ اٹھ کر دیوار میں ٹکرے ماننی شروع کر دے میری معلومات کو گولی مارو ابھی تم سے پہلے گروپ 3 اور گروپ 1 نے بھی یہی ریپورٹ دی ہے گروپ 3 کی ریپورٹ کے مطابق امران اور اس کی ساتھی نکوشیا میں موجود ہیں گروپ 1 کی ریپورٹ کے مطابق محصر کے سرحدی شہر الکیس میں ہیں اور اب تمہاری ریپورٹ کے مطابق شام کے سرحدی شہر وینا میں میرا خیال ہے کہ اب مجھے منٹل ہسپتال داخل ہو جانا چاہیے کرنل ڈیویڈ نے انتہائی چھلا ہوئے لہجے میں کہا یہ سر یہ ممکن ہی نہیں ہے گروپ 3 اور گروپ 1 دونوں کی ریپورٹیں غلط ہیں سر یہ لوگ وینا میں ہی موجود ہیں سر کیپٹن جیمز نے کہا اس لیے کہ تمہاری گروپ 2 کی یہی ریپورٹ ہے یہی کہنا چاہتے ہو نا جبکہ کیپٹن کارٹر اور کیپٹن مارک دونوں کا بھی یہی اصدار ہے کہ وہ وہی موجود ہیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں کرنل ڈیویڈ نے میس پر مکہ مارتے ہوئے چیخ کر کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں سر آپ بوس ہیں کیپٹن جیمز نے اس بار سہمے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے ان کی نگرانی کرو اور جب وہ اسرائیل کے لیے روانہ ہو تو مجھے اطلاع دو کرنل ڈیویڈ نے چیخ تے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اسے واقعی یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہے تین گروپ بھیجے تھے تینوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا اگر چار پانچ اور گروپ بھی بھیجے ہوتے تو وہ بھی انہیں ٹریس کر لیتے نانسنس کرنل ڈیویڈ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ابھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح سمبلہ بھی نہ تھا کہ فون کی گھنٹی پھر بجھٹھی اور کرنل ڈیویڈ نے اسی پر اٹھا لیا ییس کرنل ڈیویڈ نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا سر بلیک ماس کے کرنل ڈیویڈ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی کرنل ڈیویڈ اسے کیا ہو گیا ہے یا اسے بھی پہاڑیوں پر تو عمران نظر نہیں آ گیا کرنل ڈیویڈ نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا کیا فرمایا ہے سر آپ نے دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی بات کراؤ نانسنس فرمانا کیا ہے میں نے کرنل ریویڈ نے چھلائے ہوئے رہجے میں کہا ہیلو کرنل ریچرڈ بول رہا ہوں چن لمبات کرنل ریچرڈ کی آواز سنائے دی یس کرنل ریویڈ بول رہا ہوں کرنل ریویڈ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی اطلاع کرنل ریچرڈ نے پوچھا ایک اطلاع اطلاعات کہیں کرنل ریچرڈ اطلاعات کرنل ریویڈ نے غسلے رہجے میں کہا اطلاعات قیامت لب میں سمجھا نہیں آپ کی بات دوسری طرف سے کرنل ریچرڈ کی حیرت بھری آواز سنائی تھی میں نے اسرائیل کو آنے والے تین راستوں پر چیکنگ گروپ بھیجے تھے ایک گروپ کبرس دوسرا مصر کے سرحدی شہر الکیس اور تیسا گروپ شام کے سرحدی شہر وینا تاکہ اگر عمران اور اس کے ساتھی ان علاقوں سے اسرائیل میں آئیں تو ان کو پہلے ہی مارک کیا جا سکے کرنل ڈیویڈ نے کہا اوہ ویری گوڈ کرنل ڈیویڈ آپ نے واقعی بیش اپنے احساس زہانت سے کام لیا ہے ویری گوڈ پلین ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا ابھی زہانت کا انجام بھی سن لو دس دس منٹ کے وقفے سے تینوں گروپ سے ریپورٹ دی ہیں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے چیک کر لیا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا کیا؟ کیا مطلب؟ یعنی تینوں جگہوں پر یہ کیسے ممکن ہے؟ کرنل ڈیویڈ کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائے دی ہاں اور تینوں گروپ بزد ہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی اس جگہ پر موجود ہیں جہاں وہ چیکنگ کر رہے ہیں کرنل ڈیویڈ اب کرنل ڈیویڈ سے لطف لے کر بات کر رہا تھا انہیں شک پڑا ہوگا اندازہ ہوگا اور اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا اندازہ نہیں کنفرم بات کیونکہ تینوں گروپ کے پاس انتہائی جدید ترین کیمرے ہیں ریس 36 کیمرے ایسے کیمرے جو ہر قسم کی میک اپ کے بغیر اصل چہروں کی تصویر کھینچ لیتے ہیں اور سب جگہوں پر کیمروں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی تصویریں کھینچی ہیں کرنل ڈیویڈ نے کہا کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ محفوق الفطرت ہیں کہ یہ بیک ورک کبرس میں بھی موجود ہیں مصر میں بھی اور شام میں بھی کرنل ڈیٹرڈ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی میں نے ہی کہنا چاہتا گروپ اور کیمروں کی تصویریں کہہ رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ابھی تل عبیب کے ائرپورٹ سے بندگاہ سے اور سرحدی پہاڑیوں سے سب اطراف سے جہاں جہاں سے بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے یہی ریپورٹ آئے گی اور سب نے اپنی جگہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا حیرت ہے انتہائی حیرت اس کا کیا مطلب ہوا اگر یہ دلست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے باقاعدہ ہمیں ڈوج دینے کے لیے کھیل کھیلا ہے کہ نکلی آدمی دو جگہوں پر بھیج دیے ہیں کرنل ڈیٹرڈ کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی نکلی تو وہ تب ہوتے جب وہ اثر چہروں میں ہوتے کیمرین ریپورٹ دیتے ہیں کہ وہ میک اپ میں ہیں وہ تو میک اپ میں ہیں جبکہ کیمرین کی اثر چہروں کی ریپورٹیں دے رہے ہیں کرنل ڈیویڈ نے کہا اب سے اسے باقاعدہ اس گفتگوں میں لطف آنے لگ گیا تھا کیونکہ جیسے جیسے کرنل ڈیٹرڈ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے کرنل ڈیویڈ کی جلاہت ختم ہوتی جا رہی تھی اور اسے لطف آنے لگ گیا تھا اوہ ہاں واقع اس پہلوں کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا لیکن پھر یہ کیا مطلب ہوا میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کرنل ڈیویڈ نے ایک لحاظ سے اپنی شکل تسلیم کر دے ہوئے کہا آ بھی نہیں سکتا کیونکہ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا اور جب میری سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پھر تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے لیکن تم نے کال کیوں کی ہے تمہاری ڈیویڈی تو صدر صاحب نے لیبورٹری کے اندر لگائی تھی کہیں ماں تو عمران اپنے ساتھیوں سمجھ نہیں پہنچ گیا کرنل ڈیویڈ نے کہا تو کرنل ریچرڈ بے اکتیار ہس پڑھا میری ڈیویڈی تو لیبورٹری میں ہی ہے لیکن مجھے معلوم تو ہو کہ عمران اپنے ساتھیوں کا کیا ہو رہا ہے کرنل ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ اب میں تمہیں ساتھ ساتھ ریپورٹ دیتا رہا ہوں اب میں اسی کام کے لیے رہ گیا ہوں کیا ایک تو تم لوگوں کے ساتھ یہی مصیبت ہے کہ ذرا ساتھ تمہیں مو لگا لو تو تم سر چڑھ جاتے ہو کرنل ریویڈ نے چیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اسی لئے میں دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو کرنل ریویڈ بے اکتیار چونک پڑا یس کمین کرنل ریویڈ نے کہا دوسرے لئے میں دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا لیری تم اور یہاں کیا بات ہے کرنل ریویڈ نے نوجوان کو دیکھتے ہی حیرت بھری لہچے میں کہا کیونکہ لیری پریزیڈنٹ ہاؤس میں کام کرتا تھا اور وہ کرنل ریویڈ کا مخبر بھی تھا بوس ایک اہم بات بتانے آیا ہوں یہ فون پر کرنے والی بات نہیں تھی لیری نے کہا تو کرنل ریویڈ نے بے اکتیار ہونٹ بھیج لیے بیٹھو بولو کیا بات ہے کرنل ریویڈ نے کہا آپ کسی ڈومیری کو جانتے ہیں لیری نے میس کی طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ڈومیری کیامت سب کون ڈومیری یہ تم نے کیا پہلی مجوانہ شروع کر دی ہیں کیا اس کام کے لیے تمہیں میں ہی نظر آیا ہوں کرنل ریویڈ نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا بوس میں نے اس لئے پوچھا ہے کہ اگر آپ اسے جانتے ہیں تو پھر مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیری نے کہا کون ہے وہ مرد ہے عورت ہے جانور ہے علوہ ہے گدہ ہے کہ کون ہے یہ کرنل ریویڈ نے کہا یہ خاتون سیکرٹ ایجنٹ ہے اور صدر صاحب نے اسے عمرانو اس کے ساتھیوں کے خلاف نشن سوپا ہے لیری نے کہا تو کرنل ریویڈ بے اختیار چونک پڑا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے کون ہے یہ ڈومیری کرنل ریویڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا یہی بتانے تو حاضر ہوا ہوں بوس آپ صدر صاحب سے ملنے تشریف لے گئے تو اس وقت یہ محترمہ گیسٹ ہاؤس میں موجود تھی نوجوان لڑکی ہے اور پھر صدر صاحب نے آپ کے واپس جانے کے فوراں بعد اس سے کال کر لیا اس پر میں چونکا اور میں نے سپیشل چیکنگ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ان محترمہ کا تعلق کارمن سے ہے اور لارڈ پیٹر کی تنظیم سے متعلق ہے اور صدر صاحب نے اسے عمرانو اس کے ساتھیوں کے خلاف مشن سوپا ہے تو ڈومیری نے باقیدہ شرط لگا دی لیری نے کہا کیسی شرط پوری تفصیل بتاؤ کرنل ریویڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو لیری نے تقریبا وہ تمام گفتگو دورہ دی جو صدر اور ڈومیری کی درمیان ہوئی تھی ہوں تو یہ کل کی لونڈی اب عمرانو اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کرے گی کرنل ریویڈ نے کہا وہ بہت تیز لڑکی ہے بوس اس نے جو باتیں کی ہیں اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کیس کی پلیننگ یہ ہے کہ عمران سے دوستی کر کے وہ اسے ختم کرنا چاہتی ہے لیری نے کہا وہ انتہائی احمق عورت ہے عمران اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے بہرحال جو کرے گی سو بھکتے گی تم جاؤ کلنل ریویڈ نے کہا اور لیری اٹھا اور سلام کر کے واپس مر گیا ہوں صدر صاحب کا بسنے ہی چل رہا کہ جا کر خود ہی عمران کی گردن دبالیں کلنل ریویڈ نے بربراتے ہوئے کہا اور پھر اچانک اسے ایک خیال آیا اور وہ خیال آتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا اس نے تیزی سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ملانا شروع کر دیئے یس انتھونی بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنے دی کلنل ریویڈ چیف آف جی پی فائیو کلنل ریویڈ نے تیز لہجے میں کہا اوہ یس بوس حکم بوس دوسری طرف سے بولنے والی نے انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا تم نے ایک بار کسی لورڈ پیٹر کا ذکر کیا تھا جو کارمن میں بہت بڑی حیثیت کا مالک ہے کلنل ریویڈ نے کہا یس بوس لورڈ پیٹر کارمن کا بہت بڑا آدمی ہے انتہائی حساس اور اہم اسلحہ جو کارمن کی خفیہ لے بارٹریوں اور فیکٹریوں میں تیار ہوتا ہے سرکاری اگر سرکاری طور پر لورڈ پیٹر ایسے اسلحہ کے فارملے اور نمونے اسرائیلی حکومت کو سپلائے کرتا ہے وہاں سے چوری کرا کر یا دولت کے ذریعے چورا کر انتہائی نے کہا اوہ تو یہ بات ہے پھر تو وہ حکومت اسرائیل کا اہم ترین آدمی ہوا کلنل ریویڈ نے کہا یس بوس دوسری طرف سے انتہائی نے جواب دیا اسے سیکرٹ ایجنٹوں کا بھی کوئی گروپ بنایا ہوا ہے کلنل ریویڈ نے کہا یس بوس کوئی تنظیم ہے جس کا نام ریڈ روز ہے اس کی سربراہ ایک نوجوان لڑکی ڈومیری ہے انتہائی نے کہا کیا تم اس لورڈ اور ڈومیری سے ذاتی طور پر واقف ہو کلنل ریویڈ نے پوچھا یس بوس جی پی فائیو میں شفٹ ہونے سے پہلے میں ریڈ روز کے ساتھ ہی کام کرتا تھا انتہائی نے جواب دیا یہ ڈومیری مجھے کارٹنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اس چیڑیا کے اڑنے سے پہلی پر کارٹ دوں بولو کس طرح کٹ سکتے ہیں اس کے پر کلنل ریویڈ نے کہا کیا مطلب بوس میں سمجھا رہی ہے آپ کی بات انتہائی نے حیران ہوتے ہوئے کہا تم میرے دفتر میں موجود ہوتے تو میں تمہارے سر پر دس جوتے مارکر تمہیں مطلب سمجھا دیتا نونسنس اس کا مطلب ہے کہ میں جو بات کروں پہلے اس کا مطلب سمجھاؤں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈومیری میں مقابلے پر کام کر رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کام کرے کلنل ریویڈ نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا لیکن بوس وہ تو کارمن میں کام کرتی ہے جبکہ جی بی فائی و اسرائیل میں کام کرتی ہے پھر وہ کیسے آپ کے مقابلے میں کام کر سکتی ہے انتھونین نے جواب دیا تم نہیں سمجھ سکتے تم احمق آدمی ہو انتہائی احمق کلنل ریویڈ نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا جدت سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا کہ انٹرکوم کی گھنٹی بجھٹھی کیا مصیبت ہے کیا میں ہی رہ گیا ہوں اس کام کے لیے کلنل ریویڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کلنل ریویڈ نے ہیلک کے بل چیکھتے ہوئے کہا بوس میجر براؤن آپ سے فوری طور پر ملاقات چاہتے ہیں دوسری طرف سے اس کے پی اے کی سہمی ہوئی آواز سنائے دی میجر براؤن لیکن وہ تو ایکریمی آ گیا ہوا تھا کلنل ریویڈ نے کہا یس بوس لیکن اس وقت وہ ہیڈکورٹر میں موجود ہیں دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے بھیجو اسے کلنل ریویڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اچھا ہوا براؤن آ گیا مجھے اب اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی کلنل ریویڈ نے ریسیور رکھ کر بربڑاتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دمیانے اور چھریرے بدن کا نوجوان اندر داخل ہوا اس کا چہرہ دریائی گھوڑے کی طرح لمبا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی تھوڑی کی مقصود ساخت بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی خشامدانہ انداز میں بات کرنے والا آدمی ہے نوجوان نے اندر داخل ہوتے ہی فوجی انداز میں سلیوٹ کیا آؤ میجر براؤن اچھا ہوا تم خود آگئے ورنہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ تمہیں گلواؤں آؤ بیٹھو کلنل ریویڈ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا بوس آپ یقین کریں کہ ایکریمیا میں دو ماہ گزارنے میرے لئے انتہائی کھٹن ہو گئے حالانکہ جناب ایکریمیا میں بڑے بڑے افسر ہیں لیکن جناب آپ کی ذہانت آپ جیسا جاہو جلال آپ جیسا روگو دب دبا میں نے وہاں کسی میں نہیں دیکھا میجر براؤن نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا تو کلنل ریویڈ کا چہرہ بے اختیار کھیل اٹھا لیکن تمہارا کورس تو ابھی رہتا تھا پھر تم پہلے کیسے آگئے کلنل ریویڈ نے مسکراتے ہوئے کہا بوس وہ کورس مکمل ہو گیا اور میں واپس آگیا ہوں اور بوس یہاں آتی ہی مجھے معلوم ہوا اکیپاکیشیای ایجنٹ امران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف آپ مشن مکمل کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سر کیونکہ مجھے یقین ہے سر کہ آپ اس مشن میں سو فیصد کامیاب رہیں گے میجر براؤن نے کہا تمہاری سوچ اچھی ہے میجر براؤن لیکن اس بار صدر صاحب کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہر ایرے گہرے نتو گہرے کو امران کے خلاف مشن دیتے چلے آ رہے ہیں پہلے بلیک ماس کے اندر کرنل ریچرڈ اور میریٹری انٹیلیجنس کے کرنل شیفرڈ کیا کم تھے کہ اب انہوں نے کارمن کی ایک نوجوان لڑکی کو بھی یہ مشن سوک دیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ صدر صاحب کو فون کر کے کہہ دوں کہ پہلے آپ ان سب کو اچھی طرح لڑا لیں جب ان کا خاتمہ ہو جائے تو پھر مجھے کہیں لیکن کرنل ریویڈ نے مو بناتے ہوئے کہا کرنل ریچرڈ اور کرنل شیفرڈ بھی اس مشن پر کام کر رہے ہیں سر میجر براؤن نے حیران ہو کر کہا جب میں ابھی تمہیں خود بتا رہا ہوں تو پھر تم مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں بکواز کر رہا ہوں کرنل ریویڈ کی ذہنی روح یکلخ پر لٹ گئے اس لئے اس کی لہجے میں یکلخ سوستہ اود کر آیا تھا سوری بوس میرا یہ مطلب نہ تھا بلکہ میں تو اس سے حیران ہو رہا تھا کہ صدر صاحب تو آپ کی صلاحیتوں کے بہت مددہ ہیں پھر وہ آپ کی موجودگی میں کیسے دوسروں کو مشن دے سکتے ہیں میجر براؤن نے فورا نہیں سہمے ہوئے لیچے میں کہا اسی بات پر تو مجھے حیرت ہو رہی ہے ادھر عمران کی طرف سے بھی اس بار عجیب و غریب ریپورٹیں مل رہی ہیں وہ نیکوشیا میں بھی موجود ہے الکیس میں بھی موجود ہے اور وینہ میں بھی اس بار تو میرا خیال ہے کہ سب کی دماغ خراب ہو رہے ہیں کرنل ڈیویڈ نے کہا نیکوشیا میں مگر بوس میں تو یہاں اس پہلے نیکوشیا میں رکا تھا وہاں کیپٹن گراہم کی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی اس نے بتایا تھا کہ انہیں بھی ابھی تک عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکی میجر براؤن نے کہا کب کی بات ہے کرنل ڈیویڈ نے چونکر کہا ایک گھنٹہ پہلے کی بوس میں خصوصی چارٹر ہیلیکوپٹر پر آیا ہوں اور نیکوشیا سے سیدھا ہیڈکوارٹر ہی پہنچا ہوں میجر براؤن نے کہا کیا کہہ رہے ہو مجھے کیپٹن کارٹر نے خود فون پر کہا ہے کہ گروپ 3 نے نیکوشیا میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو مارک کیا ہے اور ریس 36 کیمرو سے ان کی تصویریں کھیچی گئی ہیں کرنل ڈیویڈ نے کہا لیکن مجھے تو اس سے ایسی کوئی بات نہیں بتائی اگر آپ ہی تحضر دیں تو میں بڑا ہی راز کیپٹن گرہام سے بات کروں میجر براؤن نے کہا ہاں ابھی کرو اور میں سامنے کرو کیا چکر چل رہا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا تو میجر براؤن نے جلدی سے جیب میں ہارٹ ڈالا اور ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی جدید ساخت کا ٹرانسپنیٹر نکالا اور اس پر فیکنسی ایڈجسٹ کرنے لگا فیکنسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو میجر براؤن کالنگ اور میجر براؤن نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا اب اس کا خوش آمدانہ لہجہ یہ اکثر تحکمانہ رنگ میں تبدیل ہو گیا تھا یس کیپٹن گرہام اٹینڈنگ یو اور چن لمحباد ایک موڈبانہ آواز تنائی دی کیپٹن گرہام تم نے برے ہیڈکورٹر انچارج کیپٹن کارٹر کو اطلاع دی ہے کہ تم نے عمرانو اس کے ساتھیوں کا خوش لگا لیا ہے اور کیپٹن گرہام نے کہا نہیں سر میں تو ایسی کوئی اطلاع نہیں دی اور نہ ہی عمرانو اس کے ساتھیوں کا ابھی تک نیکوشیا میں خوش لگا سکا ہے میں نے آپ کو بھی ریپورٹ دی کہ ہم پوری طرح چوکنہ ہیں اور کیپٹن گرہام نے کہا لیکن کیپٹن کارٹر نے چیف کرنل ڈیویٹ کو اطلاع دی ہے کہ تم نے اسے ریپورٹ دی ہے کہ تم نے نیکوشیا میں امران اس کے ساتھیوں کا خرج لگا لیا ہے اور میجر براؤن نے کہا نہیں سر میں تو ایسی کوئی ریپورٹ نہیں دی اور کیپٹن گراہم نے کہا اوکے اور انڈال میجر براؤن نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا یہ کیا مطلب ہوا یہ کیا چکر ہے کیا اس کیپٹن کارٹر کے کان بجنے لگ گئے ہیں کرنل لیویڈ نے غصے کی شدت سے کامتے ہوئے رہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکوم کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کرنا شکر دیا یس بوس دوسری طرف سے پی اے کی مہدبانہ آواز سنائے دی کیپٹن کارٹر سے بات کرو فورا کرنل لیویڈ نے کہا یس سر پی اے نے جواب دیا اور کرنل لیویڈ نے ریسیور رکھ دیا جنرل مباد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل لیویڈ نے ریسیور اٹھا لیا ہیلو سر میں کیپٹن کارٹر بول رہا ہوں سر کیپٹن کارٹر کی آواز سنائے دی ابھی تم نے مجھے ریپورٹ دی ہے کہ گروپ 3 نے نیکوشیا میں امرانو اس کے ساتھیوں کا کھوج لگایا ہے بلکہ ریس 36 کیمرو سے ان کی تصویریں بھی کھیچ لی گئی ہیں کرنل لیویڈ نے تیز دہجے میں کہا یس سر کیپٹن کارٹر نے کہا لیکن کیپٹن گراہم نے ابھی میجر براؤن کو بتایا ہے کیس نے تمہیں ایسی کوئی ریپورٹ نہیں دی کرنل لیویڈ نے کہا سر وہ جھوٹ بول رہا ہے سر اس کی کال کی ٹیپ موجود ہے سر اور میں نے آپ کی حکم پر اس کی نگرانی کا حکم دیا تھا وہ ٹیپ بھی موجود ہے سر دوسری طرف سے کہا گیا دونوں ٹیپ لے کر میری دفتر میں آو کرنل لیویڈ نے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے الکیس میں موجود گروپ 1 کے انچارج سے بات کرو اس نے بھی تو ایسی ریپورٹ دی ہے کرنل لیویڈ نے کہا تو میجر براؤن نے تیزی سے ٹرانسپیٹر پر فرکونسی ایڈجس کرنی شروع کر دی لیکن جب وہاں کے انچارج نے بھی ایسی ریپورٹ سے لاعلمی ظاہر کی تو کرنل لیویڈ کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا تھا پھر اس کے کہنے پر جب میجر براؤن نے وینا میں گروپ 2 کے انچارج سے بات کی تو وہاں سے بھی یہی ریپورٹ ملی اب تو کرنل لیویڈ کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی اسی لئے میں دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں مایکرو ٹیپس موجود تھی یہ کارٹر تھا اسے اندر داخل ہو کر فوجی انداز میں سلیوٹ کیا کیپٹن کارٹر یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا میں پاگل ہو گیا ہوں یا تم سب پاگل ہو گئے ہو تم نے ریپورٹ دی پھر کیپٹن مارک نے ریپورٹ دی پھر کیپٹن جیمز نے ریپورٹ دی لیکن اب ان تینوں گروپس کے انچارج صاف انکاری ہیں یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے کرنل لیویڈ نے کیپٹن کارٹر سے مخاطب ہو کر کہا سر آپ ٹیپ سن لیں کیپٹن کارٹر نے کہا سنواو مجر براون نے کہا تو کیپٹن کارٹر نے ٹیپیں میز پر رکھ کر اور مر کر دیوار میں نصب ایک علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھولی اس پر موجود ایک جزید ساخت کا مائکرو ٹیپ ریکارڈر نکالا اور علماری بند کر کے واپس مڑا اسے مائکرو ٹیپ ریکارڈر میں اس پر رکھا اور ایک ٹیپ اٹھا کر اس نے اس میں ایڈجسٹ کی اور پھر اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو کیپٹن گراہم بول رہا ہوں کیپٹن گراہم کی آواز سنائے دی یس کیپٹن کارٹر بول رہا ہوں کیا ریپورٹ ہے کیپٹن کارٹر کی آواز سنائے دی بوس ہم نے امران اور اس کے ساتھیوں کا کھوج نکال لیا ہے کیپٹن گراہم کی جوشی لی آواز سنائے دی اور پھر اس نے وہی ریپورٹ دینی شروع کر دی جو کیپٹن کارٹر کرنل ڈیویڈ کو دے چکا تھا یہ تو کیپٹن گراہم کی ہی ریپورٹ ہے یہ آخر چکر کیا ہے کرنل ڈیویڈ نے ہورٹ چباتے ہوئے کہا بوس میں یہ آواز پرچان گیا ہوں یہ آواز کیپٹن گراہم کی نہیں ہے یہ بلیک ماس کے کیپٹن پارڈل کی آواز ہے وہ کیپٹن گراہم کی آواز کی نکل کر کے بول رہا ہے میجر براؤن نے کہا تو کرنل ڈیویڈ اور کیپٹن کارٹر دونوں میں اختیار اچھل پڑے یہ یہ تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو آواز تو کیپٹن گراہم کی ہی ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا جناب یہ کیپٹن گراہم نہیں بلکہ کیپٹن پارڈل کی آواز ہے میں اس کی آواز کو چھیتا پہچانتا ہوں وہ اور میں دس سال تک ملٹری انٹیلیجنس میں کھٹے رہے ہیں جناب اس کی گردن کے اندر سے ایک اور مخصوص آواز نکلتی ہے یہ اس کے گلے کے ٹانسلز میں ایک مخصوص خرابی کی وجہ سے ہے اور ویسے بھی اسے آواز کی نکل کرنے کا بہت شوق ہے بلکہ یہ اس کی ہو بھی ہے میں ابھی اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں میجر براؤن نے اپنی بات پر اصلاح کرتے ہوئے کہا کیا ثبوت ہے کرنل ریویڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کیپٹن کارٹر ہیڈکورٹر کے آپریشن روم کے انچارج کیپٹن اسٹرام کو بلاؤ اور اسے کہو کہ کمپیوٹرائز وائس چیکر بھی لے کر آئے میجر براؤن نے کہا تو کیپٹن کارٹر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا اگر یہ آواز واقعی کیپٹن پارڈل کی ہے تو کیا الکیس اور وینہ سے بھی اس نے کال کی ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے یہ سب کچھ ان گروپوں کے مطالق بھی معلوم ہو کرنل ریویڈ نے کہا بوس اس کا مطلب ہے کہ بلیک ماس کے مخبر ہمارے ہیڈکورٹر میں موجود ہیں انہیں ٹریس کرنا پڑے گا میجر براؤن نے کہا تو کرنل ریویڈ نے بے اکتیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھوڑی دیر بعد دوازہ کھلا اور کیپٹن کارٹر کے ساتھ ایک ادھیر عمر آدمی اندر داخل ہوا اس نے دونوں ہاتھوں پر ایک بڑی سی مستطیل نمہ مشین اٹھائی ہوئی تھی جو اس نے میس پر رکھی اور پھر فوجی سلیوٹ کر دیا کیپٹن سٹیم تمہاری لائبریری میں کیپٹن گراہم کی آواز ہے میجر براؤن نے کہا یس سر آنے والے نے کہا اور بلیک ماس کے کیپٹن پارڈل کی میجر براؤن نے پوچھا یس سر کیپٹن سٹیم نے کہا اوکے پہلے اس ٹریپ میں موجود آواز کو کمپیوٹر میں چیک کر کے بتاؤ کہ کیا یہ آواز کیپٹن گراہم کی ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر کس کی ہے کیپٹن پارڈل کی آواز ہے یا کسی اور کی میجر براؤن نے کہا تو کیپٹن سٹیم نے ٹیپ اٹھائی اور اسے مشین کے ایک مخصوص کہانے میں ڈالا اور پھر اس نے بٹن آن کر کے آپریٹ کرنا شروع کر دیا نو سر یہ کیپٹن گراہم کی آواز نہیں ہے کیپٹن سٹیم نے کہا کیسے معلوم ہوا کرنل ریویٹ نے کہا یہ دیکھئے سر کمپیوٹر کوشن کیپٹن سٹیم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کو گھما کر اس کے سامنے کا رحصہ کرنل ریویٹ کی طرف کر دیا ہوں ٹھیک ہے کرنل ریویٹ نے کہا اب چیک کرو کہ کیا یہ کیپٹن پارڈل کی آواز ہے میجر براؤن نے کہا تو کیپٹن سٹیم نے مشین کا روح دوبارہ اپنی طرف کیا اور پھر اس نے ایک بار پھر اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا یس سر یہ واقعی کیپٹن پارڈل کی ہی آواز ہے چنل مباد کیپٹن سٹیم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی میجر براؤن کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت پھیل گئے کیسے معلوم ہوا کرنل ریویٹ نے کہا تو کیپٹن سٹیم نے ایک بار پھر مشین کا روح گھمایا اور پھر کمپیوٹر کوشن کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا ہوں تم واقعی ذہین آدمی ہو میجر براؤن اور مجھے تم پر فقر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف باقاعدہ پلین کی تحت سازش کی جاری ہے میں اس کرنل ریچرڈ کی ہڈیاں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا اس لئے اسے مجھ سے فون پر پوچھا تھا کہ عمران کے بارے میں کیا اطلاع ہے اور پھر جب میں نے اسے بتایا کہ تین مختلف جگہوں پر بیک وقت ہی نہیں دیکھا گیا ہے تو اسے باقاعدہ حیرت کا اظہار کیا تھا میں ابھی صدر صاحب سے بات کرتا ہوں کرنل ڈیویڈ نے غصے سے چیکھتے ہوئے کہا بوس پہلے یہ تو معلوم ہو کہ اس سے ان کا اصل مقصد کیا ہے میجر براؤن نے کہا اصل مقصد کیا ہونا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں غلط اطلاعات پر الچ جاؤں اور وہ اپنی کا کردگی دکھا جائیں یہ دوسرا کرنل شیفرڈ بھی اقیناً اس کے ساتھ اس سازش میں شریک ہوگا کرنل ڈیویڈ نے کہا سر پھر پہلے باقی دو کولوں کو بھی چیک کر لیں پھر صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی میجر براؤن نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد جب جیکنگ مکمل ہو گئی تو پتہ چلا کہ باقی دونوں کولیں بہرحال گروپ ٹو اور گروپ فن کے انچارجوں کی نہیں بلکہ وہ بھی کیپٹن پارڈل کی ہی ہیں تو کرنل ڈیویڈ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا میں ابھی اور اس وقت صدر صاحب سے بات کرتا ہوں کرنل ڈیویڈ نے غصے سے چیکھتے ہوئے کہا اور میں اس پر رکھے ہوئے انٹرکوم کی طرف ہاتھ بڑھا دیا یس سر بٹن اپتہ ہی دوسری طرف سے پیئے کی آواز سنائی دی جناب صدر صاحب سے بات کرو ابھی اور اسی وقت کرنل ڈیویڈ نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا چل ہمو بات فون کی گھنٹی بجھٹی تو کرنل ڈیویڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا کیپٹن کارٹر اور کیپٹن اسٹیم پہلے ہی اس کے اشارے سے باہر جا چکے تھے اب کمرے میں صرف میجر براؤن موجود تھا یس کرنل ڈیویڈ نے کہا صدر صاحب کی ملیٹری سیکریٹری سے بات کیجئے پی اے نے کہا ہیلو کرنل ڈیویڈ آف جی پی فائیو سپیکنگ کرنل ڈیویڈ نے تیز دہچے میں کہا صدر صاحب انتہائی اہم میٹنگ میں مصوف ہیں جناب دوسری طرف سے ملیٹری سیکریٹری کی آواز سنائی دی ٹھیک ہے جب وہ فارق ہوں تو میری ان سے بات کریں کمرن ڈیویڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے